بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میرا ٹاپک یقیناً پیرنٹنگ تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے ڈیلی روٹین میں جو مسائل پیش آتے ہیں آپ لوگوں کو اس سے متعلق انہی میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر میں آج بات کریں گے اور وہ ہے ڈیسیجن میکنگ بہت لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری ڈیسیجن میکنگ بہت بھیگ ہے ہم کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ایک پوائنٹ پر جا کر سٹک ہو جاتے ہیں تو اس سرکل سے آپ خود کو باہر کیسے نکال سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی لی کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس ٹاپک یوں پر آج ہم بات کریں گے وہ کونسی پوائنٹس ہیں جن میں آپ کو خیال رکھنا ہے خاص طور پر جب آپ اپنی لی کو بڑا فیصلہ لے رہی ہو ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنی لی کو فیصلہ لے رہی ہو تو آپ موڈریٹ موڈ میں ہو بہت زیادہ آپ کو غصہ نہ آ رہا ہو بہت زیادہ آپ خوش نہ ہو بہت زیادہ اداس نہ ہو یا تھکے ہوئے نہ ہو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک موڈریٹ موڈ میں ایک فریش موڈ میں آپ کو اپنی لیے ڈیسیجن لینا ہے یہ میں اس صورت میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی فوری ڈیسیجن نہیں لینا تو بڑا فیصلہ گر آپ لینے جا رہے ہیں جیسے کاروبار کا ہے جیسے کوئی گھر خریدنا ہے آپ کو یا شادی سے متعلق کوئی فیصلہ ہے تو ایسی صورت میں آپ فریش موڈ کے ساتھ اپنا کوئی فیصلہ لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو یا خوش ہو بہت زیادہ ایسی صورت میں کوئی فیصلہ نہ لو کیونکہ یہ وہ دو احساسات ہیں جس میں انسان مائنڈ فل نہیں رہتا بہت زیادہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو فیصلہ نہیں لینا یہ غصے میں اور یہ خوش ہی میں دوسرا آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس مومنٹ میں خراب ہے آپ کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے ایسی صورت میں بھی آپ کو اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لینا اور اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو فوری لینا ہے تو آپ کسی سے مشورہ اس میں ضرور لے لیں خود سے کوئی فیصلہ نہ لیں تیسرا آپ کو خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جو پرانے آپ نے فیصلے لیے ہیں اپنے لیے اس میں کن فیصلوں میں آپ کو کامیابی ملی اور کن فیصلوں کے بعد آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان دونوں کو اپنے اس فیصلے کے سامنے ضرور رکھیں کوئی بھی دیسیجن لینے سے پہلے جو پیوی ایسا آپ نے دیسیجن لیے ہیں ان سے ضرور لیسن لے لیں اس کو ایک دفعہ ریبیو کر لیں چوتھا آپ کو خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ روٹین میں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کی آدھر ڈالتے رہیں یہ چھوٹے فیصلے زیادہ اہم نہیں ہوتے ہماری زندگی میں لیکن ایک habit بیلڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اگر habitual آپ کا موڈ ہے اور آپ اپنے لیے دیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے تو آپ کے چھوٹے فیصلے آپ کی اس habit کو بیلڈ کر دیں گے اور پھر بڑا فیصلہ لینے میں آپ کو آسانی ہوگی اس کے بعد جس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے اپنے لیے کوئی فیصلہ لیا ہے اور اس کو کامیابی ہوئی ہے تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس نے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو کامیابی ہوئی تو میں بھی اپنے لیے یہی فیصلہ لے لیتا ہوں مجھے بھی کامیابی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے بلکل بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ لیا اور اس کو کامیابی ہوئی ہے تو آپ کو بھی ہوگی آپ ہمیشہ اپنے حالات کو سامنے رکھیں اس کو کامیابی ہوئی تو اس کے نصیب میں کامیابی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک فیلئر بن جائے کیونکہ جو بھی اس کی سمجھ بوجھ اس کے حالات اس کا شعور بلکل مختلف ہے آپ کے حالات بلکل مختلف ہیں تو جب آپ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے رہے ہوں تو آپ اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے رکھیں گے دیسیجن میں سب سے اہم کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فیصلہ لینے سے پہلے پروز ان کونز دیکھیں اس کے کولم بنا کے فائدے اور نقصانات دونوں کو سامنے رکھیں کہ اگر میں یہ فیصلہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں تو اس کے نقصانات یہ ہوں گے اور اس کے فوائد یہ ہوں گے اگر فوائد والا کولم بھرا ہے اور آپ کو اس کے فائدے زیادہ نظر آ رہی ہیں اور نقصانات والا کولم کم ہے اس میں چیزیں تو آپ کو فیصلہ لینے میں یقیناً آسانی ہوگی اس کے بعد جس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ فیصلہ لینے کے بعد آپ اس پر ایک بار غور کریں آپ نے کو فیصلہ لیا انٹرنیٹ سے معلومات لی اور سوشل میڈیا سے لی مشفرہ بھی کیا لوگوں سے اس کے بعد آپ نے اپنے لیے ایک ڈیسیجن لے لیا وہ ڈیسیجن لینے کے بعد ایک بار اس پر غور دکھے کر ضرور کریں اس کے بعد مزید معلومات یا مشفرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کنفیوز ہوں گے اور آپ کو بار بار یہ وہم ہوگا کہ میں اپنا فیصلہ بدل لو تو بہتر یہ ہے کہ جب فیصلہ لے لیں تو اس سے ریلیٹڈ مزید معلومات آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے مزید لوگوں سے مشفرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا شورٹ کٹس تلاش نہ کریں شورٹ کٹس جتنی جلدی رائز دیتے ہیں اتنی جلدی فال ہی دے دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ شورٹ کٹس سے بچیں سب سے اہم پوائنٹ یہ کہ اگر دوسروں سے لیٹڈ آپ کوئی فیصلہ لے رہی ہیں مثال کے طور پر بینگ پیرنٹ اگر بچوں سے لیٹڈ آپ کوئی فیصلہ لے رہی ہیں کہ اس کو کون سی لائن چوز کرنی ہے یا اس کو کیا سبجیکٹ لینے ہیں لیٹ ٹیمز میں عمومن یہ فیصلے ہوتے ہیں یا کوئی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے ان کی شادی سے لیٹڈ آپ کو فیصلے لینے ہیں تو اسی صورت میں آپ کو فیصلہ لینے سے پہلے جس انسان کے لیے آپ فیصلہ لے رہی ہیں اس سے ایک بار بٹھا کے مشورہ ضرور کریں اس کو بتائیں کہ آپ اس کے لیے کیا فیصلہ لینے جا رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے ایک بار پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے فیصلہ لینا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ یہ ضروری فیکٹر ہے کہ کسی سے ریلیٹڈ اگر فیصلہ لے رہے ہیں تو اسے ایک بار ضرور مشورہ کریں یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی decision making میں helpful ثابت ہو سکتی ہیں باقی کام آپ کو خود کرنا ہے اپنی knowledge کو improve کریں اپنی علم کو بڑھائیں تاکہ آپ زیادہ intellectual ہو سکیں زیادہ باشعور ہو سکیں تو آپ کو اپنی فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گے کسی نئے موضوع پر زدار کریں